جلے میں اب بار کی اسیتی دھیری دھیری سامانے ہو رہی ہے رابطی ندی کا جلستر خطرے کے نسان سے کم ہو گیا ہے تثہ ندی کے جلستر میں بھی گراوٹ جاری ہے جس کے سمبند میں ایڈیم فائننس راجس کمار سنگھ نے بتایا کہ رابطی اور گھاگرا خطرے کے نسان سے نیچے بہ رہی ہے تثہ ان سے جڑی ندیاں بھی خطرے کے نسان سے نیچے بہ رہی ہیں انہوں نے کہا کہ جنپد میں بار کی ایسی کوئی سمجھ سے اب نہیں ہے لیکن ندیوں کا پانی گاؤں میں ابھی بھی رکا ہوا ہے ان گاؤں میں آنے جانے کے لیے دو سو ناؤں لگائے گئے ہیں تثہ بار کی اسیتی لگ بھگ سمابت ہونے والی ہے انہوں نے کہا کہ جس کی فصلوں کی چھتی ہوئی ہے وہ اپنے سمبندت لیکپال سے سمپر کر سوچنا دے انہیں معافضات دیا جائے گا اس سمبند میں گورک پوڈیوں سے بات کرتے ہوئے ایڈیم فائننس راجیس کمار سنگھ نے کہا سمبند میں گورک پوڈیوں سے بات کرتے ہوئے جنپد گورک پوڈ میں دونوں ہی پرموک ندیاں راپتی اور گھاگرہ خطرے کے نسان سے نیچے بہ رہی ہے ان کی جو سہائک ندیاں ہیں یا ان سے جڑی ہوئی ندیاں گورک پوڈیوں سے بات کرتے ہوئے اب خطرے کے نسان سے نیچے بہ رہی ہیں تو جنپد میں اب باڑ کی ایسی کوئی سمسیہ نہیں ہے پرنطو ابھی بھی ان ندیوں کے دورہ لائے گیا پانی بیبین گاؤں میں رکا ہوا ہے تو ان گاؤں تک آنے جانے کے لئے لگ بھگ دو سو نامیں لگائی گئی ہیں اور باڑ کی ستھی لگ بھگ سماپت ہونے والی ہیں باڑ پر بھگت گاؤں بھی دیرے دیرے سامانی ہوتے جا رہے ہیں آبا گمن سامانی ہو رہا ہے روزیرو ٹی بھی سامانی ہو رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ دو سے تین دنوں میں اس ستھیا پڑتیا سامانی ہو جائیں گی اب ان گاؤں میں جو گاؤں ہمارے باڑ پرہ بھگت تھے ان گاؤں میں فصلوں کی چھٹی کا آکلن پرارم ہوگا میرا امروہ ہے ان گرامواسیوں سے جن کی فصلوں کی چھٹی ہوئی ہے وہ اپنے سمبندیت لیکپال کو سمپر کر لیں اور اس کی سوچنا ان کو اوش دے دیں